آئینہ جسے ہم انگریزی میں میرر کہتے ہیں ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کام پر چلے جاتے ہیں لیکن جانے سے پہلے ہم ایک کام ضرور کرتے ہیں اور وہ ہے اپنی شکل کو آئینے میں دیکھنا یہاں تک تو سب ٹھیک ہے لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ آئینے کا رنگ کیا ہوتا ہے سبسکرائب کریں The Factual World کو انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے لیکن ابھی آپ کے دیماغ میں چل رہا ہے کہ آئینے کا رنگ سفید ہوتا ہے اگر آپ سفید رنگ سوچ رہے ہو تو آپ غلط ہو جی ہاں آئینے کا رنگ سفید نہیں بلکہ ہرا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہی کہانی ایسی ہے کہ ایک لال رنگ کا کپڑا لال ہی کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس لال رنگ کے کپڑے کو دیکھتے ہیں تو ویزیبل سپیکٹرم کے سارے کلرز کو لال کپڑا ابزرب کر لیتا ہے سفید شرٹ کی بات کی جائے تو ویزیبل سپیکٹرم کے سارے کلرز کو وہ ریفلیک کر دیتا ہے کوئی کلر کو ابزرب نہیں کرتا اب بات رہی آئینے کی تو کوئی بھی کلر آئینے کے سامنے رنگ دو تو وہ ریفلیک کر دیتا ہے اس لیے لوگ آئینے کو سفید رنگ کہتے ہیں لیکن ایک آئینہ ہمیشہ لائٹ کو سنگل ڈیریکشن میں ہی ریفلیک کرتا ہے اور وہی کلر کو جسے ہم انگریزی میں پیگمنٹ کہتے ہیں اور اس کو سارے ڈیریکشن میں ریفلیک کرتا ہے اس لیے ہم آئینے کے کسی آئینگل سے سارے روم کا سائٹ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم سپیکٹر ریفلیکشن کہتے ہیں وہی کلر ریفلیک کرنے پر ہم اسے ڈیفیوز ریفلیکشن کہتے ہیں لیکن پرفیکٹ میرر وہ ہوتا ہے جو ہر لائٹ کو ریفلیک کر دیتا ہے یادی آپ لائٹ کو میرر پر مارتے ہیں تو جو وائٹ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ کچھ رینج میں ہوتی ہے اگر وہ لائٹ 510 نانومیٹر کے رینج میں ہو تو اسے ہم گرین لائٹ کہتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرر گرین کلر کا ہوتا ہے نہ کہ وائٹ